ملک راچی میں اینکیم پاکستان کے ایک رومن احتجاجی لیلی پر جس میں ہماری ماں شریک تھی ہماری بہنیں شریک تھی جس میں نوجوان شریک تھی بزرک شریک تھی بچے شریک تھی منتخب نمائندے شریک تھی جس پر حاصل پیپلز پارٹی کے ایمو پر سندھ پولیس نے تشتیت کیا ان پر لاتھیا برسائی انہیں زمین پر گسیٹا انہیں گرفتار کیا اور جس سے کہیں ہمارے ساتھی زخمی ہوئے اور انہیں ساتھی شہید ہوگا منتخب نمائندوں کو گرفتار کی یہ ہے وہ جمہوری دور ایسا رکھتا ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی نے ایک سیول عامریت قائم کر رکھی ہے کسی کو اپنے حق کی بات کرنے کا کسی کو اپنے حقوق مانگنے کا کوئی حق نہیں دیے گا کوئی موقع نہیں دیے گا میرے آئیوں میرے دوستوں آج کراچی ہیدر آباد اور سندھ کے تمام وہ علاقے جہاں جہاں حق پرست بستے ہیں کراچی کے واقعے کی وجہ سے ہر جگہی غم و غصہ آئے جاتا ہے پشتال پائے جاتا ہے اور پورے سندھے یوم سوک بنائے جاتا ہے اور اسی سلسلے میں آج یہاں ہماری ماں و بہنوں اور ساتھیوں نے پہنوچو پر یہ جو تھرنا دیا ہے یہ اسی کا ایک سید سکتا ہے مہت برداشت ہو چکی ہے یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے ہن کی صبائی حکومت پچھلے چودہ سال سے سندھ کے وسائل کو نٹ رہی ہے پچھلے چودہ سال سے سندھ کی عوام کے اوپر بلکتہ کراچی ہیدر آباد کی عوام کے اوپر اپنا جبر و صداد مسلسل مسلسل کر رکھا ہے ہمارا قصور کیا ہے وہ جو کل مظاہرے میں نکلیتے احتجاجی رہل ہی نکال رہے تھے وہ کیا کیا رہے تھے پچھلے ایک مہینے سے سندھ کی تمام اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہے کہ اوے کالا کانون نہیں چاہیے وہ کالا کانون ہے جو دو ہزار تیرہ میں سندھ حکومت نے سندھ اسمبلی سے پاس کرایا صرف اپنی اکثریت کے بنیاد کے اوپر جس میں محب کے پاس کی اتجاج اور اب دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ایک بار پھر اس میں مزید تر امین کر کے اور زیادہ ایک تیار آپ ستم کر دیئے تھے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں سندھ حکومت کے جس طرح کے بلدیاتی قوانین نافذ کی ہے اور جس کے نتائش ہم پچھلے کیس سالوں سے اپنے شہروں میں دیکھ رہے ہیں ہمارے شہر برباد ہو چکے ہیں ہمارے شہروں کی سر کے ٹوٹ پوٹ کر شکار ہیں میدان باغات سب اچھن چکے ہیں سبریچ کا نظام تباہ پینے کے ساتھ پانی نہیں ملے صفائی کا کوئی اتظام نہیں ہے کیا ایسے نظام کے خلاف کالے نظام کے خلاف احتجاج کرنا کو جھو ملے میں پیپس پارٹی کو آج کے اس پروگرام کے پرکس سے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایسے تشدد ایسی گرفتاریاں ایسے چھاپے ایسے مقدمات اور جیلوں کی حصیری بار بار دیکھئے یہ ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے اس طرح کے حد کنڈے استعمال کر کے تم سمجھتے ہو کہ ہمیں چھکا لگو تم سمجھتے ہو کہ ہمیں پیچھے دھکیل دو گو یہ ممکن نہیں ہم باریا نے پاکستان برا دیا ہے پاکستان بنایا تھا آج اہد کر رہے ہیں کہ پاکستان بچائیں گے بھی ایک طرف پیپلز پارٹی کی حکومت جہاں کلی ریلیاں نکلتی ہیں جیہ سنگھ کی پاکستان کے خلاف نارے لگتے ہیں جیہ سنگھ کی نارے لگتے ہیں ان کا تحفظ کر رہی ہوتی ہے ان کو حفاظت دے رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف لوگ جب اپنا پر اعمل احتجاج کر رہے ہیں تو ان کو اس پر لاتھی چاہتے ہیں میرے بھائی اور میرے دوستوں آپ اپنے حسنوں کو بلند ہوتے ہیں اپنے عظم جواں رکھیں ہم نے جو تحریک پاکستان نے جو تحریک شروع کرنا کی ہے وہ اس پاکستان کی بقاو سلامتی کی تحریک ہے ہمارے بچوں کی ہمارے نسلوں کے مستقبل کی تحریک ہے اور ہم اس تحریک میں آپ جانتے ہیں کہ کسی صورت جھکنے والے نہیں ہیں ہم کسی صورت دپنے والے نہیں ہیں ہم نے ہزاروں ساتھیوں کی قربانیہ دیئے ہزاروں ساتھی ہمارے جیلوں میں رہے ہیں اور آج میں ہم اس چیز کے لیے اس چیز کو سامنا کرنے دیلے تیار کراچی میں ظلم ہوا اسی طرح سے پندولیار میں آپ نے دیکھا کس طرح سے ہماری ماں اور بہنوں کی بے حرمت ہی کی گئی دھاروں کے دروازے تو گئی گئے ہمارے بے بھونت ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا ان پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور جو قاتل تھے ان قاتلوں کو سیویل ہسپتال جیسی جگہ پر بھی گرفتارے کے بعد انہیں پروٹوکل دیے گا شرم آنے چاہیے کہ سین حکومت یہ کیا کر رہی ہے سین حکومت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ سین دولہ سانی صوبہ ہے اور پچاس سال پہلے خود سین کوئی بس پارٹی کے قائد سین کو دو ہی سو میں تقسیم اور ہم اس تقسیم کو تو پاکتا چاہیے لیکن یہ تقسیم کس طرح سے یہ خریش کس طرح سے دور ہو کس طرح سے یہ تقسیم ختم ہو اسی طور پہ کہ جہاں انصاف نہیں ہوتا جہاں سرم ہوتا ہے اس طرح کی تقسیم پر کرا دے میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ ہمارے لیے نئی چیز دیں ہمارے حوصلے جواں ہو ہماری حمد جواں ہے ہم بہنے عزم حمد کے ساتھ اپنی تحریف چلا رہے ہیں اور ہمیں یقین ہیں کہ ہم اپنے مقاسک میں کامیابیتی جنوب ہو اور جو بدیرہ سسٹرم سن میں سن حکومت میں نافذ کر رہا تھا کہ کرپشن کا نظام ہے بیڈرے شاہی کا نظام ہے صرف کراچی میں نہیں صرف حیدر آباد میں نہیں سن کے دیاتوں میں جو عام سندھی بولنے والا ہے جو اس پیپس پارٹی کو موٹ گئے تھا ان کی زندگییں بھی اپنے سن کے لئے تھے ناظرین جوکیوں کا کراچی کا واقعہ علم ہے جو ایک مدیرے کی زندگی کا چکا ہے ہم پورے سن کو اس پیپس پارٹی کے ظلم و تشک ظلم و ستم سے نانسافیوں سے ذاتیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں آپ سب خاصتوں پر میرے بھی ساتھی وہ آج کتی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں اور آج یہ وہ کی مقتصر وقتی ایک کال تھی جس کے پہنے ساتھی کنے ہوئے ہیں مق پنیدہ کراچی کی ساری عوام ہیں اور ہیدرباد کے ساری عوام ہیں یہ سن کی عوام ہیں آج کے اس درمے کے شرقہ سے خطاب کر رہے تھے